ہیلو ایوری ونں کیسے ہو آپ سبھی میں عصر کرتا ہوں گا کہ اب سبھی ٹھیک ہوں گے اور مجھ مستیم ہوں گے ساتھیوں اپن بات کر رہے ہیں ریٹ میں ان سے اگزام کے جو موڑلوے پر ان پر نا دن کر رہے ہیں آپ کے لئے آج کا جو موڑلوے پر نمبر ہوگا دوستو چار نمبر مولوے پر ہوگا کونسا ہوگا چار نمبر موڑلوے پر ہوگا آپ کے لئے دوستو یہ کومنٹ ٹیسٹ ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کے لئے کومن ٹیسٹ ہے کومن ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ ریٹ لیول فرثم ریٹ لیول سیکن ہے یہ دید آپ دونوں میں سے کسی بھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ساٹھ ٹوٹل ساٹھ کیوسن ہے یہ ساٹھ کیوسن آپ کے لیے اپورٹن ہونے والی ہیں دیکھے گا دوستو اپنا انسور دیجئے گا ساتھ ساتھ میں نیمن میں سے کونسا پردیس دکشنی پوروی پٹھاری پردیس اوپ بہتر پردیس نہیں ہیں دوستو جو نہیں ہے وہ پوچھا جارا آپ سے تو کیا انسور ہوگا پہلے گا دیکھے گا ساتھ آپ کو اس تغلق ڈگ گنگادر کے اس چہتر یہ پیڈ مانٹ ستھل دوستو یہ پیڈ مانٹ ہو جائے گا آپ کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا پیڈ مانٹ آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ انسور ہو جائے گا پہلے گا جو انسور ہوگا آپ کا سی نمبر انسور کر لیجئے گا دوسرے دیکھے گا ارد چندرہکار پروت صرینیہ پردیش نیمن میں سے کس بوہتدک پردیش کا بھاگ ہے جو ارد چندرہکار جو پروت صرینیہ پوچھا گیا کون سے بوہتدک پردیش کا بھاگ ہے سیئی کعبتے کا اتر پچھنیے مرسطلیہ کا یا مدی آراغوالی پردیش کا یا دکشنی پوری بھی پتھاری پردیش کا دوستو سیمپل کیوں سے نا ہے یہ جو ارد چندرہکار ہے صحیح سمیلت کرنا ہے ایک طرف آپ کو پاڑیاں دے رکھی ہے دوسرے کیا دے رکھی ہیں ان کو جلے دے رکھے ہیں اب پاڑیاں اور ان کو جلوں کا آپس میں کیا کرنا ہے سمیلت کرنا ہے آپ کا تو تین نمبر کیوسن کا رائٹ انسر کیا ہوگا دیکھیں آپ پر بات کر رہتے ہیں یہ بہمتی دوستو بہمتی جو پاڑیاں ہیں یہ باراک اندر ہے کان پر ہے یہ باراک اندر ہو جائے گی اور بھیرانچ پاڑیاں دوستو بھیرانچ کی باڑیاں اراؤلی میں پاڑی پالی کے اندر ہے اور مال کھیت کی پاڑیاں دوستو سکر کے اندر ہے ٹھیک ہے نا تو چیار تین دو ایک انسور ہوگا ہمارا چیار تین دو ایک نمبر انسور ہمارا کیا ہو جائے گا یہاں پر صحیح ہو جاتا ہے بہت ساندر کلاس رہنے والی ہے جو بھی ساتھی امار چینل سے جڑتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آگے بھی ایسے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے پتھار کے سندرہ میں اے سنگت اے سنگت دو ایک کون سا ہے پیڈ مانٹ پتھار دوستو را سمند میں ہے دورا جی کا پتھار چیتوڑ گڑ میں مان دیشر کا پتھار بھیلوڑا دوستو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سی نمبر انسور آپ کو پتہ لگیا ہوگا سی نمبر انسور ہمارا صحیح ہے تو چیار نمبر کیسے نا اس کا انسور ہوگا دوستو سی نمبر ٹھیک ہے کہنے مطلب ہے کہ صحیح نمبر ہو جائے گا ٹھیک ہے دیان رکھے گا نیمن چھوٹیاں کا صحیح اوروی کرم اوروی کرم دھکھانا دوستو کیا کرنا ہے ہمیں بڑے سے نا بڑے سے چھوٹی کے اور طرف چلنا ہے بڑے سے چھوٹی کے اور طرف چلنا ہے اوروی کرم کے اندر دیان دیجئے گا دوستو اب پانچ نمبر کیسے نا اس کا رائے ٹینسور کیا ہوگا بتا دیجئے گا ہاں جی بلکل جرگہ یہ ہو جائے گا پھر اچل گڑ ہے پھر رگوناتھ گڑ ہے پھر بربادہ دوستو ایسے کیوشن کا آج کل ٹریننگ چل رہا ہے ایکزام میں تو اس کیوشن کو بھی آپ دھیان سے دیکھے گا دوستو جتنی بھی آراولی پروت مالا ہے ان کی جتنی بھی چھوٹیاں ہیں ان کو آپ کو کرم پتا ہونا چیئے دوستو ان کی انچائی آپ کو پتا ہونی چیئے تو ایک نمبر انسور ہمارا یہاں پھر ایس صحیح ہو جاتا ہے آگے دیکھے گا دوستو سات نمبر کیوشن ہے بہتک سبروپ کے سندرم میں سے اے ستے قتن کی کیا کرنی آپ کو یہاں پہ پہ پیچان کرنی ہے تو دیکھے گا دوستو اے ستے قتن کی پیچان کرتے ہیں کون سا اے ستے قتن ہے ان میں سے تو چھے نمبر کیوشن ہے دیکھے گا دوستو ایس ارو برثم پرو ویسی میسیل نے راجستان کو سات بہتک پردیس میں مانٹا دوستو ایس کے سین نے راجستان کو چیار بہتک پردیس میں مانٹا دوستو ایس کے سین ہوا اپن دیکھ لیتے ہیں ہاں جی چھے نمبر کیوشن دیکھے گا ہاں جی یہ ہاں سے دیکھا اب ڈاکٹر رام لوچن سنگ نیراجستان کو دو بھاگوں اور چار اپ بھاگوں میں بارہ لگو پردیسوں بھاٹا دوستو بلکل ہی صحیح ہے اور پروفیشر ایس کے تیواری وہ ڈاکٹر ایچم سکسین نیراجستان کو چیار بھوتک پردیسوں بھاٹا دوستو یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے تو بی نمبر اسکسین کا ہم نے بات کر لی ہے بی نمبر صحیح ہوگا نیمن میں سے پرمپراغت جلس سریکشن کی ویدیاں ہیں پرمپراغت جلس سریکشن کی آپ کو ویدیاں بتانی ہے یہاں پہ کون سی ہے تو دیکھے گا دوستو ناڑی ویٹوبا یہ بھی ہے اور باوری ویکونڈ دوستو یہ بھی ہے کھڑین وی کوئی دوستو یہ بھی آپ کی کیا ہے جلس سریکشن کی یہ ساری ویدیاں ہیں تو ہمارا جو اینسور ہوگا دوستو دی نمبر اینسور ہوگا ہمارا یہاں پر کیا ہوگا دی نمبر اینسور ہمارا یہاں سے ہی ہو جائے گا آٹھ نمبر دیکھے گا نیمن میں سے کون سا درہ بندی جلے میں استیت نہیں ہے بندی جلے میں استیت نہیں ہے وہ بتانا آپ کو تو بندی جلے میں دیکھے گا کون سا درہ استیت نہیں ہے ہاں جی تو کھٹ کھٹ کا درہ ہے یہ دوستو یہ بندی کا اندر ہے چیل آواز کا درہ یہ بھی ہے اور رامگڑ کا درہ یہ بھی ہے یہ تینوں کام پر ہے یہ تینوں بندی گندر ہے لیکن پی پلی کی جو نال ہے نا یہ بندی گندر نہیں ہے تو رائٹ انسور کیا ہوگا ہمارا ایک نمبر رائٹ انسور ہوگا دوستو کیا ہوگا ایک نمبر رائٹ انسور ہوگا آگے بڑھ رہے ہیں نو نمبر کیوسن تر دیکھے گا نو نمبر کیوسن کیا کہتا ہے دکشنی پوری پٹھاری بھوتی پردیس کے سندرم میں سے اے ستی قطن کی بچانے دوستو اے ستی قطن پوچھا گیا آپ سے دکشنی پوری پٹھاری بھوتیس ہے اس کے بارے پوچھا گیا یہاں پہ آپ کو تو کیا انسور ہوتا دیکھے گا یہ ہے گوڑوانا لینڈ کا اوسیس نہیں ہے دوستو یہاں لگ دیا نا نہیں ہے تو دوستو یہ گوڑوانا لینڈ کا حصہ ہے دیان رکھے گا ٹھیک ہے پہلا انسور تو ہمارا غلط ہو گیا یہ ایکریٹیس اس کال کا ہے دوستو یہ صحیح ہے اس کی ڈھال دکشن سے اتر کی ہو رہا ہے دوستو بلکل یہ صحیح ہے یہ ہے چھے پونٹ ایٹ نائن پرتیسہ چھتریں اوہیے یہ بھی صحیح ہے تو ہمارا انسور کیا ہوگا ہمارا انسور ہوگا نا نمبر کا ایک نمبر انسور ہو جائے گا دوستو ایک نمبر انسور ہمارا صحیح ہوگا جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہے کلاس اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا پی ڈی اپ ڈاللڈ کرنی ہے تو ہمارا ٹیلی گرام چینل بنا ہویا ٹیلی گرام چینل سے آپ پی ڈی اپ ڈاللڈ کر سکتے ہیں نیمن میں سے کون سا بالوکا سطوب کا پرکار نہیں ہے بالوکا سطوب کا پرکار نہیں ہے سیف دھرین تارہ یا تلی دوستو اب بتاؤ کون سا نہیں ہے بلکل آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو تلی نہیں ہے دھرین بھی پرکار کی والوکا سطوب ہوتے ہیں سیف بھی ہوتے ہیں تارہ بھی پرکار کے ہوتے ہیں یہ ساری ہوتے ہیں لیکن ڈی نمبر جو تلی ہے وہ رائٹ انسور ہوگا آپ کا آگے دیکھے گا دوستو گیارہ نمبر کی اسے نام کے سامنے ڈاکٹر گوری شنکر ہیرہ چند ہو جائے میوارڈ میں دوستو گوہل میوارڈ میں جو گوہل ونس کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی میوارڈ میں بتانا گوہل ونس کی ستاپنا آپ کو کب ہوئی تھی تو دیکھے گا دوستو گوہل ونس کی ستاپنا ہوتی ہے پانسو چھانسے ٹیشیو میں کب ہوتی ہیں پانسو چھانسے ٹیشیو میں گیارہ نمبر کا انسور ہو جائے گا ہمارا بی نمبر انسور صحیح ہو جائے گا گوہل ونس کی پرارہمبی کا رازدانی کونسی ہے پرارہمبی کا رازدانی پوچھی گئی ہے یہ گوہل میوارڈ کا جو آپ کا اتیاز ہے دوستو یہ آپ کے لئے اپورٹڈ بنتا ہے یہاں سے کیسے پوچھے جا سکتے ہیں تو گوہل ونس کی پرارمی کے رازدانی کون سی ہے ناگدہ چیتوڑ اہڈ یا چاون دوستو تو رائیڈن سے روگا آپ کا ناگدہ کیا ہے ناگدہ جو پرارمی رازدانی تھی گوہل کی ناگدہ دوستو کو آپ کو بتا دوں دوستو میں آپ کے لئے سسٹی کے جو مولوپر ہے وہ بھی سٹارٹ کر رکھے ہیں جو کی روزانہ سوہ آٹھ بجے آپ کے لئے کلاس آتی ہے سیام کو اور آپ ایک بات اور بتا دیتا ہوں کرنڈ جے کے بھی ہماری روزانہ ریگولر کلاس آتی ہے ہر مورننگ کو وہ بھی آپ کلاس دونوں اٹینڈ کیے گرے ہیں آگے دیکھیں گوہل دیتیا کی دھائیم ماہ کون سی تھی دوستو دھائیم ماہ پوچھی گئی گولہ دیتیا کی تو بتائیے کون سی دھائیم ماہ اس کی ہے یہ ہوسکتو بappa Ravel کے گروہ کا نام بتائbak اس نے بappa Ravel کے گروہ کا نام بتانا آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے دوستو بoor wurde جو گروہ کا نام وہ ہے آپ کے حارت ریسی دوستو کیا ہے اپ کا رائٹ ریسی لگا لیجئے گا کلات پوری کے ایک لاگ ناد جی مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا کلات پوری کے جو ایک لاگ ناد جی کا مندر ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا تو مطرو یہ کروایا تھا آپ کے ہاں جی ببپا راول جی نے کروایا تھا کس نے کروایا تھا ببپا راول صاحب نے ہی اس کا کروایا تھا سولہ نمبر کیوشن دیکھے گا بہت اچھے کیوشن آج کے کلاس کے اندر شاٹھ کے شاٹھ کیوشن اپنے اٹین کرئے گا کس ساسک کے سامنے میوارڈ کا گوہل وہاں سے دو ساکھوں میں بھی باجیت ہوا دوستو دو ساکھوں میں بھی باجیت ہوا ہے کب ہوا تھا یہ پوچھا گیا کہ ساسک کے سامنے ہوئے تو دیکھے گے دوستو کب ہوتا ہے یہ 16 نمبر کیوشن کا انسور کیا رہنے والا ہے ہاں جی بتاؤ کیا انسور ہوگا 16 نمبر کا رن سنگ چھین سنگ سامن سنگ یا جتر سنگ 16 نمبر کیوشن کا انسور ہے بلکل صحیح ہے رن سنگ آپ کا رائٹ انسور ہوگا دوستو کیا ہوگاji رن سنگ آپ کا رائٹ انسور ہوگا جتر سنگ کے سامنے کس دلی سلطان نے جتر سنگ کی رازدنی ناغدہ کو نشٹ کر دیا تھا دوستو جیترن شنگ کی رازدنی ناغدہ تھی اس کو نشٹ کسی نے کر رہا تھا تو اب بتانا ہے آپ کو اس کیوشن کا انسور تو دیکھے گا دوستو اس کیوشن کا جو رائٹ انسور ہوگا الڈو تمیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا الڈو تمیس آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا کیسے گوہل ونس کے ساسک نے چالو کیوں کے سامان اومہ پتی وار لبد بوروڈ پراتاب کا ویرود دھارن کیا دوستو تو بتاؤ کیا انسور ہوگا ٹھار نمبر کیا تو رائٹ انسور ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ تیج سنگھ کیا ہوگا تیج سنگھ آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا انیس نمبر کیوسن دیکھے گا راول لطن سنگھ کے سامان دلی کے کس سلطان نے چیتوڑ گر پر آکر بن گیا دوستو اللہ او دین کھل جی ہی تھا بلکل صحیح تیرہ سو تینی شویق اندر یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ بھی یہ دیا رکھے گا راجستان کا پرثم شاکہ راجستان کا دوسرا شاکہ دوستو اور چیتوڑ کا کیا ہے چیتوڑ کا پہلا شاکہ جا رہے ہیں چیتوڑ کا پہلا اور راجستان کا دوسرا شاکہ تھا یہ تیرہ سو تینی شویق اللہ او دین کھل جی اٹیک کرتا ہے تو اس کا رائٹ انسور کیا ہوگا ایک کی ہوگا دوستو اللہ او دین کھل جی آپ کا انیس نمبر کیوسن ہے اس کا سی نمبر انسور صحیح ہو جائے گا آگے دیکھے گا چیتوڑ گڑ کا پرثم شاکہ کس ورش ہوا تھا تو تیرہ سو تینی میں منہ بات ہی کر لی ہے سبے برات تیوہر کب منائی جاتا ہے دوستو سبے جو برات تیوہر ہے یہ کب منائی جاتا ہے ایک کیسے نمبر کیوسن کا بتائیے گا کیا انسور ہے سبے جو برات تیوہر ہے دوستو یہ سابان مہا کی چودہ تاریخ دیان رکھے گا ایک نمبر انسور ہوگا ایک کیسے نمبر کیوسن کا ایک نمبر انسور جاتا ہے اب یہ بھی کہ اس نے آپ کے ایمپورٹر منتا ہے کون سا تیوہر سے عیسیٰ مسیح کے جب واپس سروگ لوٹتے ہیں ان کے پلکش میں کون سا تیوہر منائی جاتا ہے تو آپ کا رائٹنس ہوگا ایک نمبر دھنگا گنگور دوستو کہاں کی پرشیت ہے دوستو کہاں کی پرشیت ہے دوستو کہاں کی آئیے دوستو ہمارا دی نمبر انسور ہمارا سی ہو جائے گا دانپنے کا ویسے اس مہتو پردشت کرنے والا پرہو ہے دانپنے جو ویسے اس مہتو کو جو درساتا ہے دوستو وہ ہے مکر شکرانتی کون سا ہے مکر شکرانتی آپ کا رائٹنسور ہو جائے گا پتیس نمبر کی اس نے دیکھے گا سانزی کی ماتا کسے معنا جاتا ہے پتیس نمبر کی اس نے بہت ہی آسان کی اس نے پاروتی ماتا کیا معنا جاتا ہے سانزی کی ماتا نیملی کتنوں پر آپ کو کیا کرنا ہے ویچار کرنا ہے تو کتھن پڑھ لیجیے گا دوستو کتھن پڑھ لیے ہیں تو اپنے شروعات کرتے ہیں اس کے انسر کی اور تو دیکھے گا دوستو کیا انسر ہونے والا اس کا اب یہ دیکھ لیا ہوگا اپنے کتھن اب یہ انسر بڑھ رہے ہیں دوستو کیا اس کا انسر رہنے والا ہے 26 نمبر کیوسن کا دیکھے گا کتھن ایک ویہ تین سہی ہے کتھن دو ویہ تین سہی ہے کیول کتھن دو سہی ہے یہ سبھی کتھن سہی ہے تو 26 نمبر کیوسن ہے دوستو بات کرتے ہیں یہ اس میں کہتا ہے کی سب ہی کتن کیا ہے سب ہی کتن صحیح ہیں دی نمبر ایئنسور ہمارا صحیح ہو جائے گا راجستان کے کون سے شتر میں چتر شکل پانچویں کو گلابی گنگور منائی جاتی ہے دوستو 5000 چتر شکل کی جو پانچویں ہوتی ہے اس کو گلابی گنگور منائی جاتی ہے تو 27 نمبر کیو Millennium کا جو نات دورہ میں دوستو نات دورہ میں کیا منائی جاتی ہے گلابی گنگور دوستو یہ بھی آپ دھیان میں رکھے گا گنگور سے آپ کا کیوشن ایگزام میں پکا آئے گا راجستان کے ایک گاؤں کے دوسرے پر پتھر مارنے ہو لی مانی جاتی ہے دوستو دیکھے گا راجستان کے ایک گاؤں میں ایک دوسرے پر پتھر مار کر ہو لی مانی جاتی ہے یہ گاؤں جس جلے میں استطیب ہے یہ گاؤں کون سے جلے میں استطیب آئی پتھر مار کر ہو لی کھلی جاتی ہے جودھ پور پالی ڈنگرپور الور تو اس کیوشن کا جو رائٹ انسور ہوگا دوستو وہ کا ڈنگرپور کے اندر ٹھیک ہے ڈنگرپور آپ کا رائٹنسور ہو جائے گا راجستان میں کسان ورک دوارہ سات ان وحل کا پوجن کر سگر ورشا کی کامنا کے ساتھ کون سا تیوہار منا جاتا دوستو سات ان اور وحل کی پوجا کرتے ہیں اور ورشا کی کیا کیا کرتے ہیں کامنا کی جاتی ہے تو وہ ہے اکشت ریتیا دوستو کیا ہے اکشت ریتیا کس تیتھی کو نیڈری نمی مانی جاتی ہے دوستو نیڈری نمی بتانے آپ کو نیڈری نمی کب ہوتی ہے کون سی تیتھی کو ہوتی ہے تو آپ کا رائٹنسور ہوگا دوستو اشراؤن کرشن نمی کو کیا ہوتی ہے اشراؤن کرشن کو کون سی نیڈری نمی ہوتی ہے آگے دیکھے گا دوستو بہتی اچھا کیوشن ہے تھرٹی ون نمبر چیتوڑ گرد کیلے میں کمب سیام مندر کے بارے میں نیمن میں سے اے ستے قطر کونسا ہے کمب سیام جو مندر ہے یہ کہاں پر ہے چیتوڑ گرد کیلے کے اندر ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو اے ستے جو قطر ہے وہ بتانا ہے دوستو اے ستے قطر ہے یہاں پہ کون سا ہو جائے گا دیکھیں گے اپنے بات کرتے ہیں دوستو یہ مولتہ سیو مندر ہے بعد میں اسے ویشنو مندر بنائے گا دوستو بلکل صحیح ہے کمبہ نے چودہ سو انچاس اسیو میں اس کا جنو دوبار کروایا اس میں ویشنو کی ورہا افتار کی پرتیمہ ستاپیت ہے یہ مندر پرمار کالین مارو گرد سیلی سے نرمیت ہے دوستو یہ غلطہ ہمارا دی نمبر انسور ہمارا کیا ہو جائے گا دی نمبر انسور ہمارا یہاں سے ہی ہو جائتا ہے گوٹی امبا ماتا کا مندر استیت ہے گوٹی امبا ماتا کا مندر کہاں استیت ہے بتاؤ گوٹی امبا کا کورٹا ڈنگرپور کہاں ہوگا گوٹی امبا کا ماتا کا مندر جی 32 کا انسور ہوگا بانس وڑا بانس وڑا میں کیا ہے گوٹی امبا جی کا میلا ہے آپ کا دھیان رکھے گا تیتیس نمبر کیوسن دیکھے گا دوستو بہت اچھے کیوسن آج اپنے سانجیوں کے لئے پرشد مچندر ناث مندر استیت ہے دوستو مچندر ناث مندر اپنے سانجیوں کے لئے پرشد ہے کہاں پر آئیے تو یہ ہے دوستو آپ کا ادھے پور کے اندر ہے کہاں پر ہے ادھے پور میں مانڈلیشور مانڈلیشور مہا دیو مندر استیت کہاں پر ہیں ارثونا بانس وڑا سابلا بتاؤ کام پر ہے یہ آجی ارثونا کا اندر ہے بانس وڑا میں دوستو مانڈلیشور مہا دیو کا مندر آگے دیکھیں گا دوستو 35 نمبر کیوسن ہے دستان جہاں دسویں اسطاعدی کے جہر مندروں کا سموہ ہیں یہ ستان تپاک گچھ کی ادبو ستالی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو کونسا ہوگا آہاڑ ہو جائے گا آپ کا آہاڑ آپ کا رائٹ انسور ہوگا 36 نمبر کیونسے دیکھے گا ڈنگرپور میں سیو گیانیشور سیوالے کا نرمان کس نے کروایا تھا بتاؤ سیو گیانیشور سیوالے کا نرمان کس نے کروایا تھا 36 کے اندر بتاؤ کیا انسور ہوگا بلکل مہاراو ہو جائے گا سیو سنگ آپ کا سیوالے کا رائٹ انسور دوستو آگے بڑھ رہے ہیں 37 نمبر کیونسے سبی سے گجاری سے رہے گی جو بھی ساتھ ہی ہمارے چینل سے پہلی با جوڑا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک دوستو سیر کر دیجئے کلاس کو اپنے ساتھوں تک بھی اس کلاس کو ضرور شیر کر دیجئے گا بودھا تیت سوریہ مندر کس جلے میں مستیت ہے بودھا تیت سوریہ مندر آپ کو بتانا کس جلے میں مستیت ہے تو بالکل یہ کوٹا گندر ہے دوستو کہاں پر آئیے کوٹا گندر ہے ہاں جی سکشہ نگری گندر ہے نیمن میں سے راجستان کا امرنات دوستو راجستان کا امرنات کسی ایک آ جاتا ہے امرنات ہے نا تو راجستان کا جو امرنات ہے دوستو وہ کہتے ہیں پرشور رام گوپہ پالی گندر ہے اس کو کہتے ہیں راجستان کا امرنات یہ بھی آپ کے لئے کیوسن اپورٹن بن جاتا ہے راجہ سان کا ایک مطر لکشن مندیر دوستو یہ کیسے ان ایپورڈنٹ ہے لکشن مندیر کس جلے میں استیت ہے ایک مطر راجہ سان کا ایک مطر مندیر ہے لکشن مندیر یہ بتانا کام پر ہے تو یہ ساتھیوں ہیں آپ کا بھرت پور میں ہیں یہ کام پر ہے بھرت پور میں آپ کا دیان رکھے گا چاریسے نمبر کیوسن ہے جیندرم کے آٹھویں تردکر بھگوان چندر پربو کا مندر نیمن میں سے کانا استیت ہے چندر پربو جو ہے ان کا مندر پوچھا جا رہا ہے آپ سے تو وہ کہاں پر ہے تو بلکل تیجارہ الور کے اندر ہیں دوستو کہاں پر ہیں تیجارہ الور کے اندر ہیں ماوٹ سے سروادی اقلاق کی سل کو ملتا ہے یہ لگاؤ یپورٹنٹ کیوسن اپورٹنٹ کیوسن منتا ہے آپ کے لئے ماوٹ سے دوستو بتا دوں آپ کے سامنے یہ ورشا جو ہوتی ہے دوستو یہ شیت کالی نوارسہ کیا سی ہے یہ سیت کالن ویسا جو دسمبر جنبری میں یہ برشا تو ہوتی ہے جو ابھی سمیں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ برشا کب ہوتی ہے بلکل صحیح پیچھانا آپ نے اس کو گہوں کو فائدہ ہوتا دوستو جو گہوں کے جو ہماری فاصل ہوتی ہے اس سے فائدہ ملتا ہے یہ ریٹ میں بھی ایکزام میں کیوشن یہ پوچھا ہوا ہے پہلے ٹھیک ہے نا یہ دیان رکھے گا ریٹ کیا دوستو راجستان کے ہر ایکزام میں اس کیوشن کو پوچھا جاتا ہے نیمان میں سے کونسا کتھن اے ستیا ہے اے جو ستیا کتھن ہے وہ بتانا آپ کو فورٹی ٹو کے اندر تو فورٹی ٹو کے اندر دیکھے گا پچھمی راجستان میں مروشل کے کارن گریشم ریتو میں تاپان بہت بڑھ جاتا ہے بلکل گریشم ریتو میں دینک تاپانتر بہت کم ہوتا ہے پرانتو وارشک تاپانتر بہت ادھیک ہوتا ہے دینک تاپانتر کم ہوتا ہے گریشم ریتو میں دینک تاپانتر بہت زیادہ ہوتا ہے آگے دیکھیں گا ماؤنٹ آبو سب سے تھنڈا استان رہتا ہے بلکل ستیا ہے سب سے آتر جلہ جالا وار مانا جاتا ہے یہ بھی ستیا ہے تو بی نمبر انسور اس کیوشن کا ہو جائے گا ہوتی تھری نمبر کیوشن دیکھیں گا نیمان میں سے کونسی ندی بناس کی سائق ندی نہیں ہے بناس کی جو سائق ندی نہیں ہے وہ بتانا آپ کو تو بناس کی جو سائق ندی نہیں ہے کونسی ایک اٹھاری بھی ہے کھاری بھی ہے پاروتی دوستو پاروتی بناس کی سائق ندی نہیں ہے پاروتی یہ چمبل کی سائق ندی ہے کس کی ہے چمبل کی سائق ندی ہے بناس سواروتی تو منال بھی ہے یہ تینوں ساری کیس کی ہے یہ تو بناس کی سائق ندی ہے اور یہ پاروتی چمبل کی نمبر میں سے کونسی ندی کو ارجن کی گنگا بھی کہہ جاتے ہیں دوستو یہ جوگرافی کروشن ہے بہت اچھے کروشن بنتے ہیں آپ کے یہاں سے تو آرجون کی گنگا کسی کہتے ہیں بلکل صحیح بتایا آرجون کی جو گنگا ہے دوستو وہ ہے بان گنگا گنگا یہاں بھی گنگا لاشٹ میں اور یہاں بھی گنگا لاشٹ میں بان گنگا ٹھیک ہے نا سردار سروور پریوجنا میں کس راجے کی بھاگی رتی نہیں ہے بھاگی داری سوری بھاگی رتی بھاگی داری ہے نا بھاگی داری جو نہیں ہے آپ کو وہ بتانا ہے تو سردار سرور پر جنے میں کس راجے کی بھاگی داری نہیں ہے بتا دوں آپ کو دوستو ہاں جی بھاگی داری ہے کان کس کس کی ہے راجستان کی بھی ہے گجرات کی بھی ہے مدی پردیس کی بھی ہے لیکن اتر پردیس کی بھاگی داری نہیں ہے یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے گا ٹھیک ہے نا ہوتی سکشن نمبر کیوسن دیکھے گا نیمن میں سے کس سبیتہ ستل کو ستل سے سواستک ویتری رتن چکر کے چنھیں ویپنچ مارک پرابت ہوئے ہیں دوستو پنچ مارک پرابت ہوئے ہیں دیکھے گا دوستو اپن بات کر رہے ہیں اس کی فورٹی سکشن نمبر کیوسن ہے تو فورٹی سکشن نمبر کیوسن کا جو رائٹن سر ہوگا بیرات ہوگا کیا ہوگا بیرات بیرات سے کیا ملے ہیں سواستک ویتری رتن چکر کے چنھیں ویپنچ مارک مدرہیں پرابت ہوئے یہاں سے فورٹی سیکشن دے رہے تو بریٹ ہے ہمارا سمیلت کرنا ہے جیلا اور یہاں دے رکھیں آپ کے سب ایتا دے رکھیں ٹھیک ہے نا بالا تھل بھیلوڑا یہ پچھ مطا آگے پورا پرسن پڑیں گے تب پتہ لگے گا اس کا ٹھیک ہے فورٹی سیون کا تو اپنے فورٹی سیون کا تھوڑا سا دیکھے گا دوستو کیا انسپر رہے گا فورٹی سیون کا آن جی آگے اس کیوشن پورا دیکھتے ہیں دوستو پھر آپ کو پتہ لگے گا آن جی فورا جو دوستو ہے یہ کیوشن یہ آگے آپ کا سامنے تو فورٹی سیون نمبر کیوشن ہے اس کا رائٹ انسپر بتا دیتا ہوں کیا ہے اپنا ملان کر لینا تھوڑا سا سمیں کہ بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے یہاں پہ تو بی نمبر انسپر ہوگا دوستو کیا ہوگا بی نمبر انسپر یہاں پہ آپ کا اسی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پہلے کا جودپورا دوستو جیپور میں جودپورا سا بیتا ہے بلکل ستی söپر دیکھ لینا ملان کر لینا اپنا آگے بڑھ رہے ہیں فورٹی ایٹ نمبر کیوشن دیکھے گا دوستو اہ ستیہ کثن کا چناہو کرنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اہ ستیہ کثن کا کیا کرنا ہے چناہو کرنا ہے فورٹی ایٹ کندر دیکھے گا دوستو اہ ستیہ کاغن کون سا اس میں سے بیوڑ بیوان و کاور کاشٹ کلا سے سبندی تھے دوستو یہ صحیح ہے الور و باد میر کا سبند تیرہ کوٹا نیرمیت بستوں سے ہے بلکل یہ بھی ہمارا فورٹی ایٹ کا یہ بھی صحیح ہو جائے گا تھیوہ کلا کا سبند مولیلا گاؤں سے ہے بلکل مولیلا گاؤں سے ہے کیا تھیوہ کلا پرتاب گھڑ سے نا پرتاب گھڑ کی جن جاتی ہے پیتل چاندی کے ابوشن کے لیے وکھیات ہے دوستو تو یہ صحیح ہے ہمارا سی نمبر انسور دیکھے گا اور ہمارا سی ہو جائے گا دیکھے گا دیکھے گا جنب بادر بعدpoweredڑ کلجمی کو پیپس سرناگور نامکستان پر ہوا تھا بالکل دوستو یہ ایہ ست argتن ہے ہمارا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے ایہ ست argتن ہے یہاں دیا رکھے گا دادو دیال نے سولہ ستین نیشیو میں اندرینا گاؤں میں دیتیا کیا تھا یہ صحیح ہے تو سیجا جی کا میلا بادرپت سوکل دس میں کو پربا سر بڑھتا یہ بھی صحیح ہے اور ڈڈگی گھلیان جی کا میلا جیپورو بڑھتا دوستو یہ بھی صحیح ہے تو اس کوشن کا جو رائٹ اینسور ہوگا وہ ہوگا ایک نمبر ٹھیک ہے آگے دیکھے گا پچاس نمبر کیوسن آپ کے سامنے ہیں نیمہ لکھیت جھیلوں کا اتر سے دکشن صحیح کرم کون سا ہے اتر سے آپ کو بتانا ہے دکشن کی طرف تو اس کا صحیح کرم کون سا ہے بتانا آپ کو تو دیکھے گا دوستو بات کرتے ہیں فتح ساگر جھیل پھر شبروب ساگر جھیل پھر کماری اطلاب پھر آپ کی پچھو لاؤ جائے گی ٹھیک ہے تو سی نمبر اینسور کیا ہو جائے گا ہمارا صحیح ہو جائے گا ٹوکیو اولمپنگ میں بھارتی ہے میلا ہوکی ٹیم کی گول کی پر سویتہ پونیا کا سبندہ سویتہ پونیا دوستو ہے کہاں کی ہنمانگڑ کی ہے یہ دیا رکھے گا ہنمانگڑ کی ہنمانگڑ کی بہت ساری باتیں ہیں یہ کرنڈ جگہ کیوشن تھا دوستو یہاں سے دیکھے گا یہ گول کی پر ہے اور گول کی پر کیا اب تک فیلال کپتانی اوکی ٹیم کی یہ کیا ہے کپتانی یہ دیا رکھے گا دوستو ٹھیک ہے سویتہ پونیا ہنمانگڑ کی رہنی وڑی ہے راجستان کا آمہ گڑ کلہ جو سنگرس کے کارن چرچہ میں رہا تھا یا کس جلے میں ہیں آمہ گڑ کلہ پتانا ہے جو سنگرس کے کارن چرچہ میں رہا تھا کس جلے میں ہیں تو باون نمبر کیوشن کا رائٹ انسور ہوگا جیپور میں آمہ گڑ کلہ کام پر ہے جیپور میں ہو جائے گا تریپن نمبر کیوشن ہے ساتھیو پانچ کیوشن اور بچے ہیں اکشیہ ارجہ نکاسی ہے تو ٹرانس میسن پریجنا کے تید راجستان کیا جائے گا دوسر ہے کس جلے میں تیسرہ سات سو پٹhair سٹ کیا بلکل کانکھنی جود پر میں ستہت کیا جائے گا دوسر کانکھنی جود پر میں یہ ستہت کیا جائے گا پر دیس میں کس جلے میں راسن کارڑ کی جگہ ہیں سمپورن جنہ دارکار ре گو ہوجائے گا رو ریکم کس جگہ مجرم کارڑ کی جورتی نہیں Buddhist wiemal تو یہ آپ کا ہو جائے گا جہپور میں کیا ہو جائے گا رائٹ اینسور جہپور ہمارا رائے ٹین سور ہو جائے گا پچپن نمبر کیوسن دیکھے گا ساتھی ہو پچپن نمبر کیوسن ہاں جی ٹوکیو اولمپک میں بھاگ لینے والی بھاونہ جات کا سبند رازتان کی اس جلسے بھاونہ جات کا سبند پوچھا گیا آپ کے ٹوکیو اولمپک میں تو یہ ہے راز سبند کی رینے والی کان کی ہے راز سبند ویسو کا تیسرا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم کا سیلین ایس کان کیا گیا ہے ویسو کا سب سے تیسرا بڑا ہے یہ کون سا ہے تیسرا ٹھیک ہے نا اور سیلین ایس کان کیا گیا ہے اس کا بلکل صحیح ہے جیپور کے چوپ گاؤں میں دوستو کان کیا گیا ہے جیپور کے چوپ گاؤں میں اس کا سیلین ایس کیا گیا ہے اور سیونت راشتر سنگ بھومی سرنکشن کا سربوچ پرش کا رازتان اکیس پریابنڈ وید کو دیا گیا ہے تو ستاون نمبر کیوسن ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا پروفیسر سیام سندر جانی کو دوستو کس کو دیا گیا ہے سیام سندر جانی آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا تین کیوسن اور بچے ہیں کلاس کے انتق بنے رہیے گا راجستان کے نئے مکھے سچیو کون بنے ہیں تو نئے مکھے سچیو بنے ہیں آپ کے اوشا سرما دوستو کون بنے ہیں اوشا سرما دیان رکھیے گا دوستو یہ بھی ایک کیوسن ریپورٹٹ ہے آپ کو بتا دوں یہ اوشا سرما جی یہ محلہ ہے دوستو اور یہ دوسری محلہ راجستان کی مکھے سچیو ہے پہلی جو ہے دو ہزار نو میں بنی تھی دوستو ٹھیک ہے دو ہزار نو میں بنی تھی پہلی جو مکھے سچیو میلہ تھی وہ بھی آپ دیان میں رکھیے گا گیلوز صاحب کی اس ٹیم سرکار تھی اور اب کس کی سرکار ہے اب بھی گیلوز صاحب کی ہے تو دو میلہ ابھی تک راجستان کے مکھے سچیو کے پدھ سمال چکی ہے دوسری اوشا سرما دیان رکھیے جو برتبان میں ہیں راجستان کی کس میلہ آنگنوڑی کارے کرتا کو میلہ کوویڈ یودہ کے روپ میں سمانت کیا گیا ہے یہ کیوشن بھی اپورٹنٹ بنتا آپ کے لیے تو لگا لیجیے گا اس کا کیا انسور ہوگا دوستو اس کا ساتھی ہو اس کا انسور ہوگا اس ارتبانو کیا ہوگا اس ارتبانو انتیم کیوشن ہے ساتھی ہو جو بھی ساتھی ہمارے سے جوڑا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا کادری سنسطان جودپور دوارہ وکشت نئی قسم ڈائینا کس پودے سے سبندیت ہے کادری سنسطان ہے کہ ہم پر جودپور میں دیا رکھے گا ٹھیک ہے نا اس پوچھا گیا نئی قسم ڈائینا کس پودے سے سبندیت ہے گے ہوں مکہ انجیر یا باجرہ تو اس کا جو رائٹنس پر ہوگا دوستو وہ ہوگا آپ کا انجیر ٹھیک ہے اور سبھی ساتھی ہوگا دھنیواد تھینکیو دھنیواد ان تک جننے کے لیے